ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم وزوی صاحب ناظرین آج ہم ان سے کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ممتاز صاحب کیا آسام کے معاملے میں کوئی کاروائی ہوگی اور مرکوی حکومت آخر خاموش کیوں ہے دیکھئے آسام کا معاملہ بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی دلدہلا دینے والا ہے جس طریقے سے وہاں منظم طریقے سے ایک تو بستیاں ہٹائی گئیں اور ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا قریب آٹھ سو سے لے کر ایک ہزار تک جو کنبے ہیں ان کو بے گھر کر دیا گیا اور جب لوگوں نے پورا ہم نے احتجاج کیا کہ جو آئین میں حق ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو وہاں کے جو مظلومین ہیں اور آسام کے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنے غربت ہے اور کتنی پریشانی ہے اور کرونا نے اور زیادہ وہاں کے حالات خراب کر دی ہیں ایسے میں کسی کو بے گھر کر دینا اور پھر جب وہ آواز اٹھائیں اپنے حق کے لئے تو ان پر گولیاں برسانا اور یہ کہیں کہ تھا وہ رد عمل میں گولیاں چلائی گئیں جبکہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پورا امن پوٹسٹ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی ہتیار نہیں تھا ڈنڈا لاتھی نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور ان پر گولیاں چلائی گئیں دو لوگ مارے گئے اس میں ایک بچہ ہی مارا گیا تو اور پھر اس کے بعد وہاں جس طریقے سے ایک فوٹو جنرلسٹ میں اس کو جنرلسٹ نہیں مانتا لوگ جنرلسٹ کو بدنام کر رہے ہیں لیکن اگر واقعی وہ جنرلسٹ ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا وہ جنرلسٹ کتعی نہیں ہے وہ فرقہ پرست ہے اور اس کا ذہن شیطانوں کا ذہن ہے کہ ایک لاش پر اگر کوئی اچھلتا کتا ہے اور جشن مناتا ہے تو یہ بہت ہی قابل مضمت ہے تو اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ مرکضی حکومت کیوں خاموش ہے تو مرکضی حکومت ہو سکتا ہے کہ دیاست کو اسی طریقے کا کام کرنے کو کہا ورنہ اب تک تو بولنا چاہیے کوئی نہ کوئی بیان آنا چاہیے کوئی کم از کم جو ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ جی وہ کم از کم وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس سے پوری دنیا میں جو ملک کی بدنامی ہو رہی اس پر بھی فکر مندی نہیں ہے ابھی وزیر آدم ہمارے گئے امریکہ امریکہ میں تو سب سے زیادہ شہری حقوق کر لے کر کے بات ہوتی ہے ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو وہاں کس طرح بات کی ہوگی ڈیموکریسی کے لئے ایک طرف تو جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ جمہوریت کی بات لے کر کے دوسرے ملک جا رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو میرے خیال سے سامنے رکھنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے لینا ہوگا اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو عدلیہ ہے جو عدالتیں ہماری ان کو چاہیے کہ ایسے مسئلے پر کہ جہاں پہ کھلے عام گولی ماری جا رہی ہو عام لوگوں کو اور اس سے زیادہ شربناک کہ اس پر جشن منایا جا رہا ہو تو اس پر میں تمہشتا ہوں کہ از خود کارروائی کرنی چاہیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس سے ملک پر داغ لگتا ممتاز صاحب کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر فرقہ وارانہ محل پیدا کیا جا رہا ہے دیکھئے اس کے پیچھے یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں لوگ اس قسم کے تفسرے کر رہے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے دراصل یہ جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں چاہے خاص طور سے یو پی کا جو ہے اترہ کھنڈے پنجاب ہے اور تمام تو ایک یہ پولرائزیشن کی سیاست ہے اور چونکہ ایک ساتھ کئی چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے کہ ایک طرف آسام کا معاملہ سامنے آیا کہ وہاں جس طریقے سے لوگوں کو بے گھر دوسری طرف تبدیلی مذہب کے نام پر مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کیا گیا پھر کل اور تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بھی کئی اس قسم کے معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جوڑ کر کے لوگ جو ماہرین ہیں جو تفسرہ نگار ہیں جو مفقر ہیں جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پولرائزیشن کے لیے کیا جا رہا ہے اور اسی لیے ایک فرقہ وارارہ رنگ گویا کہ ایک طبقے کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ دوسرا بڑا طبقہ جو ہے وہ خوش ہو جائے اور اس کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں تو یہی شاید بی جے پی گورنمنٹ دکھانے کوشش کی جا رہی کیونکہ جو ابھی آسام میں ہوا سی اے یا ان آر سی یا اس طریقے تھے جب مومنٹ چل رہا تھا یوپ ایم بی ایسے ہی کارروائی کی گئی اور کارروائی مستقل ہو رہی ہے خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تفسرے ہو رہے ہیں اس پر بھی لگام لگانے کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے تب ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح چیز نکل کر سامنے آئے گی ورنہ پھر لوگ تفسرہ کریں گے ممتاز صاحب کیا ان تمام چیزوں سے مرکزی حکومت اصل مسائل سے خود کو بچا لے گی دیکھیں مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو یا جو بھی ہیں جو ایشوز ہیں بڑے آج آپ دیکھئے کہ بھارت بند ہے آج کسان سڑکوں پر ہیں اور پندرہ صوبہ مکمل طور پر بندی کی طرف ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں طلبہ بھی شامل ہیں کسان بھی شامل ہیں مزدور بھی شامل ہیں پروفیسران بھی شامل ہیں ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں اور بغیر کسی مذہب کے یعنی کوئی یہ نہیں کہ ہندو مسلم سکر صاحب ایک ساتھ ایک جڑ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں تو کسانوں کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے لائن آڈر کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے جو اور ایشوز ہیں مہنگائی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے پیٹرول کیمت آپ دیکھ لیں ڈیزل کی قیمت آپ دیکھ لیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے لوگوں پاس روزگار نہیں ہے خودکوشی لوگ کر رہے ہیں اب تک کسان جو ہے چھ سو سے زیادہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے ہیں اور بہت ساری خبریں نہیں آ رہی ہیں لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں پھر خودکوشی کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کیلئے نہیں ہے ہر کوئی نہ تو ڈاکہ ڈال سکتا ہے اور نہ تو کسی سے مہات پھیلا سکتا ہے یہ ایک بڑا مطلب بہت بڑا ایشو ہے جس کی طرف سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے اور سرکار اس طریقے کی لیپا پوتی کر کر کے ایک فرقہ وارانہ ماحول بنا کر کے وہ سمجھتی ہے کہ جو بڑے ایشوز ہیں ان کو دبا لیں گے لیکن دیکھئے بھوک دبتی نہیں ہے ضرورتیں دبتی نہیں ہیں جب روز سرکار ہوگا جب جو شخص دکان جاتا تھا اور وہ دس روپے میں کچھ خریدتا تھا آج وہ بیس روپے میں چیز مل لئیے تو جب وہ خریدتا ہے تو اس کو پھر تمام چیزیں یاد نہیں آتی ہیں تو سرکار کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ تمام ایشو اور یہی وجہ ہے آپ دیکھئے میں یہ کہتا چلوں آخری بات کی یہی وجہ ہے کہ سرکار ڈری ہوئی ہے آپ یو پی میں دیکھئے کہ ابھی الیکشن کے بس تین مہینے بچے ہیں رشفل کیا جا رہا ہے او بی سی کو کچھ حرب بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم منطری بنا رہے ہیں دلیت آتی پچھڑا جو ہے منطری بنا رہے ہیں کیوں یہ کس بات کا ڈر ہے اگر آپ نے اچھی حکومت کی ہے تو یہ لولی پاپ دینے کیا ضرورت ہے آپ کو ذات برادری کرنے کیا ضرورت ہے کیوں آپ کو اسی ضرورت پڑھ رہی ہے کہ آپ کھٹیک نام سے منطری بنا رہے ہیں آپ کسی کے نام سے منطری بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھبراہت ہے اور ایک ایک نہیں ڈبل انجن جو ہے یو پی میں دکھایا جا رہے ہیں ایک طرف یوگی کا چہرہ ہے ایک طرف موڈی کا چہرہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یو پی میں حکومت کس کی ہے یوگی کی ہے موڈی کی ہے کس کی ہے کون سرکار چلا رہا ہے اور پھر ڈبل انجن ہے تو کام بھی تو ڈبل ہونا چاہیے وہاں سنگل کام نہیں ہے وہاں کے جو حالات ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صاحب کہہ دیں صاحب یہ اللیگل لوگوں کو ہم سب مکان توڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کیا کیا کتنے آپ نے یونیسٹی بنا دی کتنے آپ نے کالیجس بنا دیئے کتنی آپ نے ہسپٹل بنا دیئے کیا آپ نے ایسا نیا کر دیا وہاں پہ یہ بتائیے نا لوگوں کو یہ بتائیے صرف آچھا جہاں تک بابری مسجد کا ہے وہ بھی ایش اٹھائے گا بابری مسجد تو سیاسی نہیں ہے مسئلہ وہ ایک مذہبی مسئلہ ہے عدالت نے فیصلہ دیا عدالت نے کہا کہ اس کو تعمیر کرائے جائے آپ کو رائٹ دے دیا تو اس میں آپ کا کیا ہے آپ کا اس میں کیا ہے پھر کیا آپ عوام سے اوٹ لے کر کے رام کے نام کو بھنائیں گے آپ کی اعلان کر دیا تھا آپ کی تو اتنے لاکھ جو ہے دیا جلیں گے تو بھئی یہ ایک سیکلر کنٹری ہے آپ دیا جلائیں بہت اچھی بات ہے ہم بھی چل کے جلا دیں گے دیا لیکن اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے کیا دیا جلانے سے لوگوں کو بھوک مٹ جائے گی کیا دیا جلانے سے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا عقیدت اپنی جگہ ہے لیکن روزگار نوجوانوں کو چاہیے نوکری نوجوانوں کتنی نوکرییاں آپ نے دیں کون بتائے گا تو ایک بہت بڑی جو ہے یہ پرابلم ہے جس کے بارے میں سرکار سوچ نہیں رہے اور سوچ رہی ہے کہ یہ سب ہم کر کے اور ہم سرکار پھر سے بنا لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے اور اس کا جواب الیکشن میں سرکار کو ملے گا ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین آجہ مارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی